اور اب بات آرشی مرڈر کیس کی علاہباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد مرڈر کیس پھر سے مسٹری بن گیا ہے اور اب سوال اٹھ رہے ہیں جب راجیش اور نپر تلوار کے خلاف ثبوت ہی نہیں تھے تو انہیں کس نے بھسایا کیا ان کے خلاف کوئی سازش رچی گئی انڈیا ٹی وی نے اس مسئلے پر بات کی سی بی آئی کے پورو ڈائریکٹر اپ لیپی سنگھ سے اپی سنگھ نے مانا کی آرشی کے ممی پاپا کو دوشی ثابت کرنے کے لیے پریابت ثبوت نہیں تھے تلوار دمپتی کو بینفرٹ اور ڈاؤٹ دیتے ہوئے ہائی کوٹ نے انہیں بری کر دیا ہے اس پورے مسئلے پر باتشیت کنی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اپی سنگھ صاحب اپی سنگھ صاحب اس سمیے کے تتکالین سی بی آئی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں سر آپ اس سمیے کے تتکالین ڈائریکٹر رہے ہیں کتنا دھکا پہنچا سی بی آئی کو جب سی بی آئی کی ساق پر بات آتی ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ہاں میں جرور ڈائریکٹر تھا میں ڈائریکٹر تھا جب یہ ڈیسیشن لینا تھا کہ اس میں کیا فائنل ڈیسیشن کیا لینا ہے انویسٹیگیشن جو تھی وہ پوری میرے سمیے کے پہلے کمپلیٹ ہو گئی تھی تو جب میں میں نے جوائن کیا تو یہ فائل میرے پاس آئی کہ اس میں سور آپ کو ڈیسیشن لینا ہے تو اس سمیے میں نے دونوں ٹیموں کو بلایا جو سی بی آئی کی جو دو ٹیم تھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور بہت ڈیسکشن ڈیٹیل میں ڈیسکشن ہوا اور اس کے بعد ہم لوگ نے یہ نسکرس لیا کہ اس میں ایوڈنس ہے پر چارچیٹ لائک ایوڈنس نہیں ہے ہم جرور اس جو ہماری ریپورٹ تھی اس میں تھا کہ تلوار دم پتی جو آپ بولنے ہیں ان پر پورا شک ہے پر ہمارے پاس اتنا ایوڈنس نہیں ہے کہ ہم ان کو چارچیٹ کریں تو ہم نے وہی چیز کوٹ کے سامنے رکھی کوٹ نے بولا کہ نئی صاحب اس میں ہم کو لگتا ہے کہ ایوڈنس جو آپ دے رہے ہیں اس میں ہم اس میں ٹرائل چلا سکتے ہیں تو انہوں نے تلوار کو چارج کیا ڈاکٹر تلوار ان کی بھائیت کو پہلے بار میں جب کلوزر ریپورٹ جب فائل کی گئی اس کے پہلے جبکہ اس سمے کے جوائنٹ ریٹر جب ایڈی جی جو اب کی اس سمے ہیں ارون کمار صاحب جو ہیں انہوں نے کلین چٹ دی بقائدے پریس کانفرنس کیا تھا اور کلین چٹ دی دی تھی دونوں ہی تلوار دم پتی کو اس کے بعد سے پھر وہی سی بی آئی کلوزر ریپورٹ فائل کرتی ہے اور پھر وہی سی بی آئی کہتی ہے کہ نہیں یہی تلوار دم پتی دوشی ہیں تو ایسے میں پھر ساک پر کہیں نہیں لگتا ہے بٹا لگ گیا سر صاحب اب انویسٹگیشن میں پہلے کیا وہاں تھا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں بٹ یہ بات ہے کہ جب ہم نے اس کی فائنل نسکس کہتے تھے تو ارون کمار صاحب بھی تھے ان کی پوری ٹیم تھی ان کی ٹیم میں بھی جو جو views تھے وہ وہ یونانیموس views نہیں تھے ان کے جو آئیو تھے اور لیگل آف سر تھے انہوں نے بھی بولا تھا کہ سرونٹس کے اگینس کوئی ایڈنس میں نہیں بولا کوئی ایڈنس انہوں نے بہتا کہ سرونٹس کو چارچیٹ کرنے کے لئے ایڈنس نہیں ہے اور اس میں فردر انویسٹگیشن ہونی چاہیے اب وہ ٹیم کو کیوں چینج کیا گیا کب چینج کیا گیا اس کی اس میٹنگ میں آپ نے ہی بھی تو ایڈی جو سمیارون کمار ہیں اسے پوچھا ہوں گنا بھائی تم نے کیسے جو نوکر ہیں ان کو جل بھیجنے کے لئے ساری ہم لوگ نے ایڈنس ڈسکس کرا ہم لوگ نے ایڈنس ڈسکس کرا اور اس ڈسکسن کے بعد ہم لوگ نے یہ نسکس لیا کہ اس میں چارچیٹ کی ایڈنس تلواز کے اگز نہیں ہے اب کورٹ نے ویو لیا کہ نہیں صاحب یہ کافی ہے تو ٹھیک ہے اب وہ تو پھر ٹرائل چلے گئی اور وہ جو ایڈنس ہے وہ ہمارے آئیو اور پی پی نے پیڈیوز کرا کورٹ کے سامنے اور اس پر جج نے کنوکشن کر دی تو یہ تو یہ تو جوڈیشری اپنے وزڈم میں اور ایسی بات نہیں ہے کہ جوڈیشری ایسے ہی کنوکش کر دیتی ہے انہوں نے پوری فیکٹ دیکھ ہوئیں گے انہوں نے ویٹنسز کو اگزامن کرا پروسکوشن ویٹنسز کو اگزامن کرا ڈیفینس ویٹنسز کو اگزامن کرا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کنوکش کیا اے پی سنگھ سی بی آئی کے پورٹ ڈاریکٹر کو آپ نے سنا ان کا یہ مہتوپون بیان انڈیا ٹی وی سمواداتا سے باتشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ سی بی آئی کے پاس راجیش اور نپر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے اور بینہ ثبوت کے ہی سی بی آئی کے طرف سے چارچیت داخل کی گئی آرشی مردہ کیس پر سی بی آئی کے پورو ڈاریکٹر کی بات آپ نے سنی انہوں نے یہ صاف کہا کہ سی بی آئی کے پاس کوئی پریابت ثبوت نہیں تھے اور بینہ ثبوت کے ہی یہ چارچیت دائر کی گئی تھی حالانکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سی بی آئی کی جانچ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں آرشی کیس میں سی بی آئی کی ٹیم کو لیڈ کرنے والے افسر عرون کمار نے اس پر صفائی دی انہوں نے کہا کہ جانچ ادھکاری کے بدلنے کی وجہ سے جانچ کی دشا بدل گئی ایسا ہے کہ جب ہم لوگوں کی ٹیم نے یہ پایا کی پرنٹس کا انوالمنٹ اس کیس میں نہیں ہے پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ بیویشنا کو اس طرف دونے کی کوشش کی کہ کس نے جو ہے وہ کون ہتھیارے سامیل ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے تین سندگ دھوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا تھا اور اس کی طرف ہماری بیویشنا چل رہی تھی لیکن اس کے بعد وہ ٹیم بدلی گئی اور پھر اس نے جو ہے وہ جو کیا اور جو فانیلی جس ماملے پلے کے ٹرائل ہوا جن اویڈیسس کا ادھار پر وہ سامنے ہیں اب ہم سمیں پیچھے تو نہیں جا سکتے کہ ان تینوں کو جو ہے وہ یا تو سی بی آئی کے پاس کوئی اویڈنس آیا تو وہ سو موٹو خود جو ہے بیویشنا کر سکتا ہے بینا فردر انویسٹیگیشن کے لیے کیے ہوئے تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کیوں ہمارا آپ حالاکہ کئی دلیلیں پورے ماملے کو لے کر بھی سامنے آئیں آرشی مرد کے اس پر سی بی آئی کے پور ڈاریکٹر کا بیان ہم نے آپ کو سنایا حالاکہ مہتوپون بات یہ کہی گئی کہ راجیش اور نپور کے خلاف ثبوت نہیں تھے جبکہ ماملے کے انویسٹیگیشن آفیسر نے بھی یہ کہا تھا کہ نوکر کے خلاف بھی اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھے لیکن لیگل ادھکاری نے کہا کہ ماملے کی جانچ ہونی چاہیے اور پورے ماملے کو آگے کوٹ میں رکھا گیا جس کے بعد بینا ثبوت کے ہی سی بی آئی نے ماملے میں چاچی فائل کر دی